سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفیکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین تیک ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسا شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرپشن منشیات پورے معاشرے کے لیے ناصور ہے کرپٹا ناصر کو برا سمجھنا ہوگا وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان میں ستہ لاکھ افراد منشیات کے عادی بن چکے ہیں بے قابو کرونا مزید خطرناک ہو گیا گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سنتیس اموات ہو گئیں ایک دن میں تین ہزار سات سو پچانوے نئے مریض ریجسٹرڈ مرگ بھر میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مسلح ونگز کے خلاف کریٹ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا وزارت داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ سوبائی حکومتیں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مسلح ونگز کی روکھام کے لیے فوری اگدامات کرے بندل آئی لینڈ سندھ کا ہے اور سندھ کا ہی رہے گا گورنر سندھ کہتے ہیں بندل آئی لینڈ بن جائے گا تو دوبئی کو پیچھے چھوڑ دے گا پی ٹی آئی حکومت غریب کے لیے ڈراؤنہ خواب بن چکی ہے سینیڈرز راج الحق کہتے ہیں تبدیلی کے دعوے داروں نے اپنے آدھے دور حکومت میں ہی ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 وزیراعظم نے کہا ہے کہ کرپشن و منشیات پورے معاشرے کے لیے ناصور ہیں ڈرک سے حاصل پیسہ سیاست میں استعمال ہوتا رہا کرپشن ناصر کو برا سمجھنا ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اینٹی نارکوٹیکس فورٹ ہیڈکوارٹرز کی دورے کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا منشیات فروشی کے خلاف کام کرنا ہوگا منشیات کے خاتمے سے مطالق اقدامات پر توجہ نہیں دی گئی منشیات سے پیسہ بنانے والا معاشرے میں قابل قبول ہوتا تھا کرپشن منشیات سے پیسہ بنانے کا نقصان معاشرے کو پہنچا منشیات فروشی کے خلاف کام کرنا ہوگا منشیات کے خاتمے سے مطالق اقدامات پر توجہ نہیں دی گئی ہمیں نوجوانوں کو منشیات کی لانت سے بچانا ہے منشیات سے پیسہ بنانے والوں کو پہلے برا نہیں سمجھا جاتا تھا وزیراعظم کا کہنا تھا پاکستان میں ستر لاکھ افراد منشیات کے عادی بن چکے ہیں منشیات کرپشن کے پیسے سے کئی لوگ الیکشن بھی چیتے تھے گھر میں ایک بھی منشیات کا عادی ہو وہ گھر تباہ کر دیتا ہے افسوسناک ہے کہ ڈرگ آئیس تعلیمی اداروں میں پھیل رہی ہے منشیات یونیورسٹیز میں بھی پھیل چکی ہیں صرف پولیس سے جرائم کی جدوجہت نہیں کی جا سکتی منشیات ڈسپلین کو متاثر کردار بدل دیتی ہے چہتا ہوں ڈرگ اور کرپشن کے خلاف معاشرہ مل کر لڑے ناجائز طریقے سے دولت کمانے والوں کو معاشرے کا تسلیم کرنا بدقسمتی ہے یہ سمجھ جائیں کہ جو ایک گھر کے اندر ایک ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے تو وہ سارے گھر کو تباہ کر دیتا ہے کئی دفعہ آپ سنتے ہیں بلکہ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور بچوں کو نیر کے اندر پھینک دیا کورونا وارث سے سینٹیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعداد آٹھ ہزار تین سو اٹھانوے ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیرک شدہ کیسز کی تعداد چار لاکھ بیس ہزار دو سو چورانوے ہو گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار سات سو پچانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ تیس ہزار سات سو باسٹھ سندھ میں ایک لاکھ چوراسی ہزار چار سو چھاسی خیبر پختونخواہ میں انتالیس ہزار چھے سو چھے اتر بلوچستان میں سترہ ہزار چار سو چھے اتر گلگت بلتستان میں چار ہزار سات سو بتیس اسلام آباد میں بتیس ہزار آٹھ سو سولہ جبکہ آزاد کشمیر میں سات ہزار تین سو چھپن کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ستامن لاکھ چورانویں ہزار دو سو بیالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار چھے اتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ چھپن ہزار پانس سو بیالیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار پانس سو انتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سینتس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار تین سو اٹھانوے ہو گئی پنجاب میں تین ہزار ایک سو ستتر سن میں تین ہزار انیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار چار سو تیرہ اسلام آباد میں تین سو اکتالیس بلوچستان میں ایک سو انتر گلگت بلتستان میں اٹھانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو اکیاسی مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وفاقی وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں کو سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مسلح ونگز کے خلاف محصر اقدامات کی ہدایت کر دی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں کو سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مسلح ونگز کے خلاف محصر اقدامات کی ہدایت کر دی ہے وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے صوبوں کو جاری کرنا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اپنی ملیشیا بنا رکھی ہے جو مسلح افواج جیسی وردی اور رینکس لگاتے ہیں ملیشیا بنانا آئین کے آرٹیکل 256 اور نیشنل ایکشن پلان کے تیسرے نکتے کی خلاف ورزی ہے مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسی تنظیمیں غلط مثال قائم کر رہی ہیں اس معاملے سے ملک کا دنیا میں منفی تاثر ابرے گا ان مسلح ونگز کے خلاف کاروائی نہ کی گئی تو سیکیورٹی صورتحال مزید خراف ہو سکتی ہے تمام صوبائی حکومتیں فوری اس بات کا نوٹس لیں اور اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کریں وفاقی حکومت اس معاملے میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے گورنر سین عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ بنڈل آئی لینڈ سندھ کا ہے اور سندھ کا ہی رہے گا مزید افصلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں گورنر سین عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ سندھ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا کوئی اسے توڑ نہیں سکتا ذاتی اور سیاسی اختلافات تو ہو سکتے ہیں لیکن سندھ ارتی کے معاملے پر ہم ایک ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بنڈل آئی لینڈ سندھ کا ہے اور سندھ کا ہی رہے گا بندل آئی لینڈ بن جائے گا تو دوبائی کو پیچھے چھوڑ دے گا گورنر سندھ نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کو ملازمتوں کے لیے دوبائی نہیں جانا پڑے گا بلکہ بندل آئی لینڈ میں ہی ملازمتیں ملیں گی انہوں نے مزید کہا کہ بندل آئی لینڈ سے سندھ کے ڈیر لاکھ سے زائد نوجوانوں کو روزگار اور پچاس ارب ڈالر کی سرمایہ کار متوقع ہے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت غریب کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی ہے غربت و مہنگائی کے مارے عوام دن رات تبدیلی کو کوسنے پر مشبور ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے اپنے بیان میں کہا کہ معیشت کو پٹری پر ڈالنے کے دعوے کرنے والے آٹے دال کا بھاؤ معلوم کریں تبدیلی کے دعوے دار نے اپنے آدھے دور حکومت میں ہی ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بے روزگاری نے لاکھوں محنت کشوں اور مزدوروں کو سڑکوں پر کھڑا کر دیا ہے غریب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اداروں کو ٹھیک کرنے کا کہنے والے سب کچھ بیچنے پر تلے ہوئے ہیں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سٹیل ملٹ سے لے کر پاکستان ریل ویز اور پی آئی اے وینٹی لیٹر پر جا چکے ہیں بیٹ گورننس لاو اینڈ آرڈر کی مغدوش صورتحال تبدیلی حکومت کے تحفے ہیں انہوں نے کہا کہ آکسیجن نہ ملنے سے خیبر ٹیچنگ اسفتان میں آٹھ مریضوں کی موت بڑا سانحہ ہے وزیراعظم خیبر پختنخواہ میں تبدیلی کے بلند و بانک دعوے کرتے نہیں تھکتے تھے آج پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی ناک تلے آٹھ مریض آکسیجن نہ ملنے سے موت کے موہ میں چلی گئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے ہونے والی اموات کی فوری تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کو کٹھہرے میں کھڑا کیا جائے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی